بسم اللہ الرحمن الرحیم انسیری جو ایک سبسیٹ آف ریال نمبر ہے تو یہ جو سیٹ ہوگا اے پلس ہے یعنی یہ جو سیٹ ای تھا اس میں ہم کیا کریں پلس اے کریں اور اس کے ہم لیفنیشن کیا کریں کہ ایکس جو کہ ای کا ایلیمنٹ ہے اس میں ہم اے ایڈ کریں ی کا ہر ایلیمنٹ اس میں ہم اے ایڈ کر دیں گے تو یہ نیا سیٹ جو گے اس کو ہم اے پلس اے سی ریپٹینٹ کریں گے یہی نیا سیٹ جو وجود میں آئے گا اس کو ہم translation of e کہیں گے by the real number for example آپ کے پاس set a ہے اس کے اندر ہے one, three, five seven, nine eleven, so تو ایک subset of real number ہے اب آپ کیا کرتے ہیں a کی translation کرتے ہیں by any real number let's say one one سے ہم اس کی translation کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ جو one ہے تمام elements میں آپ ایٹ کر دیں گے x plus a x e کا element ہے e کے ہر element میں جس number سے آپ e کی translation کر رہے ہیں وہ اس میں ایٹ کر دیں گے ہم one سے translation کر رہے ہیں تو one plus one three plus one five plus one seven plus one and so on تو یہ جائے گا two, four, six eight, ten, twelve and so on بات سمجھا گئی یہ ہے translation کسی set کی by real number a ٹھیک اب اس آلے سے ایک مزیدار تھیرم ہے وہ تھیرم کیا ہے ڈی بیک ڈی بیک ڈی بیک آوٹر میر ڈی بیک آوٹر میر ڈی بیک آوٹر میر انویر جو لی بیک میر ہوتا ہے یہ translation انویرینٹ ہوتا ہے انویرینٹ کا مطلب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یعنی جب translation کسی set کی آپ کریں گے تو جو آپ کے آپ کے پاس نیا set آئے گا translational set آپ اس سے کہنے اس کا لی بیک آوٹر بھی وہی ہوگا یعنی translation لینے سے کسی set کے لی بیک آوٹر میر پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایک set کا جو لی بیک آوٹر میر ہوگا اس set کی جو translation ہوگی اس کا لی بیک آوٹر میر بھی ہوئی رہے گا اسی اوپر والی example کو دیکھیں a کا جو لی بیک آوٹر میر ہوگا a پلس ون کا بھی وہی لی بیک آوٹر میر ہوگا یہ ہم generally prove کرنے چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو فرض کیجئے e آپ کے پاس ایک سب سیٹ ہے e بھی ہے سب سیٹ آف آر یہ آر کا ریال نمبر کا سب سیٹ اور ایک ریال نمبر ہے then then e پلس ا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x پلس ا such that x is element of e is translation of e یہ e کی translation ہے translation of e by real number a we need to show that اب ہم نے جو یہاں پہ چیز show کرنی ہے وہ کیا ہے کہ m star e اور m star e plus a یہ equal ہے یعنی e e leibig outer mirror اور e plus a leibig outer mirror جائے equal ہے تو یہاں پہ دو cases ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ e جہاں وہ countable ہو اور دوسرا کیا ہے کہ e countable نہ ہو case one when e is countable اگر e countable ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ e کو جنی set کو جو countable ہے اس میں ہم ہر element کا اندراج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی x one x two x three so یعنی اس کے ہر element کو ہم الگ الگ سے identify کر کے اس کا اندراج کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو clear ہے کہ e اگر countable ہے تو ہم اس میں ہر element کو الگ الگ سے identify کر کے ہر element کا اندراج کر سکتے ہیں اس کو اندراجی طریقہ آپ کہتے ہیں set کا تو اس صورت میں اب آپ کے پاس e ہوگا اس کا libig outer measure کیا ہو جائے m star e is zero because libig because libig outer outer measure of accountable set is zero کہ آپ نے بقائد اس کا proof دیکھا تھا کہ countable set کا libig outer measure zero ہوتا ہے but then اگر e countable ہے تو e plus a جو ہے وہ بھی countable ہوگا کیونکہ یہ تو کیا ہوتا ہے کہ ہر element میں extreme number add ہو جاتا ہے نا یعنی elements کی تعداد تو نہیں بڑھتی اور element change ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں 1 3 5 7 9 تھا ہم نے ہر element میں one add کیا elements change ہوئے elements کی تعداد change نہیں ہوگی اس لئے e اگر countable ہے تو e plus a بھی countable ہوگا کیونکہ elements کی value change ہوگی لیکن elements کی تعداد change نہیں ہوگی اس لئے کیا ہوگا کہ یہ بھی countable ہوگا therefore m star e plus a یہ بھی zero ہوگا کیونکہ outer measure ہے وہ zero ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ دونوں countable ہیں دونوں کا leaping outer measure zero ہوگا جب دونوں کا leaping outer measure zero ہے means their leaping outer measure is same اور یہ امنی شوق کرنا تا case two کی طرف چلتے ہیں when e is uncountable e جائے uncountable definitely infinite اور uncountable ہے تو اس صورت میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں if e is uncountable we may write if کے وجہ یہاں پہ here e is uncountable and we may write کیونکہ اس کا if سے تعلق نہیں ہے اس لئے میں نے ایسی چیز نہ جائے جو ہم یہاں پہ بیان کرنا ہی نہیں چاہ رہے m star e ہم بیان کرنا چاہ وہ چاہ countable ہے m star e کی definition یہ ہی رہتی ہے کہ infium لینا ہوتا ہے اس set کا جس کے اندر آپ کے پاس sigma ہوتا ہے l of in یعنی آپ کیا کرتے ہیں آپ e کا ایک یا ایک سے زیادہ کیا لیتے ہیں open intervals لیتے ہیں ایک ایک سے زیادہ open interval لیتے ہیں اور ان open intervals کا union ہوتے وہ e کا superset ہوتے اور آپ کو پتہ ہے کہ e کسی بھی set کے تو ہم سارے supersets بنا سکتے تو ہم نے اس کا چھوٹے سے چھوٹا superset دیکھنا ہوتا ہے اس چھوٹے سے چھوٹے superset کی length ہوگی کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ libig outer measure جو ہوتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے superset ہوگا اس کی length کو ہم libig outer measure کہیں تو ہم کیا کرتے ہیں sigma l of i n لیتے ہیں یعنی i n کیا ہمارے بہت سارے open intervals ہیں اور وہ ایسے intervals ہیں کہ وہ سارے مل کر union of i mean وہ سارے مل کر کیا کرتے ہیں e کا superset بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی definition یہاں پہ i n ہے sequence of open intervals where i n is a sequence of open intervals ٹھیک ہو گیا جی اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم نے ایسے open intervals لینے جن کا union e plus a کا superset ہو جن کا union جو وہ e plus a جو set ہے اس کا superset ہو تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں j n بناتے ہیں اور اس میں ہم کیا کرتے ہر i n میں یہ جو جس number سے e کی translation کر ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں صحیح ہے نا jn اب ہم interval بنانا جیسے i n for example آپ کے پاس ہے one سے لے کر three let's say let's say کوئی ایک interval i one کہہ دیتے ہیں اب j one ہم نے کیسے بنانا ہے i one میں ہم نے a add کر دینا ہے ایک اون سو جس سے ہم نے e کی translation کیا وہ کوئی بھی number ہو سکتا ہے یہ تو کوئی بھی number ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے ج one one plus a اور three plus a یہ ہو جائے اس طرح i two اگر two سے four تک ہے تو j two two plus a four plus a بات سمجھا گئی تو ہم j and intervals بنا رہے ہیں اور intervals ہم کیسے بنا رہے ہیں جو ہمارے پاس یہ intervals ٹھیک ہے جی then length of i n اور length of j n یہ آپس میں equal ہو کی کیا خیال ہے سوچ یہ